بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے پانچ شیئر کرنی ہے انتہائی اہم بلکہ اہم ترین سٹوریز ہیں ویری سوری کچھ ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ چیزیں سٹریم لائن ہو رہی ہیں تو اب اس میں میں بوری کوشش کروں گا فلڈ ریلیف آپریشن سٹریم لائن ہوگی الحمدللہ آپ کے دعاوں سے آپ کے تعاون سے پروردگار کے کرم سے وزیر آزم شباز شریف صاحب کا بڑا فیصلہ عمران خان کے وکیل کا بڑا اعتراف مریم نواز صاحبہ کی بڑی پیشی اچھا اور پی ٹی آئی کا بڑا فراد عمران خان صاحب کی کل بڑی پیشی ان سارے پہ یہ آپ کو معلوم ہو گیا اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنے بڑے انوانات ہیں کتنی بڑی سٹوریز ہیں کتنی بڑی خبریں ہیں اس پہ بہت ہی انشاءاللہ ڈیٹیلڈ انیلیسس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا محبتوں کا پروردگار کے کرم سے فلڈ ریلیف آپریشن زین نیوز کا جاری و ساری ہے سب سے بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے جناب خیموں کی میرے پاس سٹوریز بہت ہی اہم ہیں اس وجہ سے میں جلدی جلدی جو ہے نا آپ کو بتاتا چلوں یہ نمبر میرا ڈسپلی بھی ہو رہا ہے پچھلی ویڈیو میں سوری میں ڈسپلی نہیں کر سکا غلطی ہو گئی اور جناب 0332 06 9909 یہ ویڈسپ نمبر ہے اسی پہ آپ رابطہ کریں گے میکنزم بتاؤں گا جو کوئی سمان بھیجنا چاہتا ہے اس کو بتاؤں گا کہاں پہنچانا ہے جو ویسے بھی آپ کی امداد رقم کی صورت میں تو ویسے بھی آ رہی ہے اور الحمدللہ وہ ہماری ٹیمیں ابھی تک بھی رات کے دو دو بجے تک بھی اس علاقے میں رہتی ہیں ٹینٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ٹینٹوں کی کیونکہ آپ لوگوں کے گھر گئے ہیں سردیاں آ رہی ہیں ان کی فیملیز کہیں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ملوے پہ بیٹھے ہیں اپنے مکانوں کے ملوے پہ وہ چاہتے ہیں ہم اپنے گھروں کے اسی مکانوں کے ملوے پہ ٹینٹ لگا لیں اور میری بھی کوشش ہے انشاءاللہ عظم ہے کہ تین چار سو پانچ سو لوگوں کو ٹینٹ ضرور پروائیڈ کروں گا مختلف جو بستیاں ہم نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہم ضرور ٹینٹ پروائیڈ کریں گے اور میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا ہوں بڑی عجیب و غریب سے صورت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ٹینٹ جو چار ہزار کا پانچ ہزار کا ملا کرتا تھا کبھی وہ خیر سے پندرہ ہزار کا ملنے شوہ آج ایک بندے نے مجھے فون کیا لکوی صاحب میں کار خیر محیصہ ڈالنا چاہتا ہوں میں آپ کو سستے ٹینٹ بنا کے دینا چاہتا ہوں میں نے کہا جی بتائیے جلدی جلدی جی بسم اللہ بسم اللہ بتائیے آپ کتنے کا ایک ٹینٹ بنا کے دیں گے انہوں نے کہا بیس ہزار پانچ سو کا میں نے ہاتھ جوڑ دیا میں نے کہا بھئی اگلی دفعہ فون نہ کرنا مجھے بس آپ نے کار خیر محیصہ ڈال دیا یہ ہمارے حالات ہیں تو خیر انشاءاللہ مجھے معلوم ہے باوجود تب بھی ہمارا دکھ درد اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں تو پھر اوورسیز پاکستانی زندہ بات اب آ جائیں جناب کل ہے عمران خان صاحب کی بڑی پیشی اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی جب پیشی ہوتی ہے پچھلی بھی پیشی تھی توہین عدالت کی اسلامباد ہائی کورڈ میں تو یہ کیا لگ جاتے ہیں کناتیں وغیرہ یہ کیا تمبو وغیرہ یہ کیا کیا صورت پہلے ہم نے دیکھا ایکس آرمی چیف ایکس صدور ایکس وزراء آزم مختلف لوگ یہاں پہ پیش ہوتے رہے ہیں اسی عدالت میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو یہ کیا لگانے کی ضرورت کیا ہے پورے اسلامباد کی پولیس ادھری جناب اسلامباد ہائی کورٹ میں کرفیو لگ جاتا ہے پورا ٹریفیک جیم ہو جاتا ہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی دوسرا جسٹس اتر مین اللہ صاحب کا بھی امتحان ہے بھائی سپانچ رکنی بینچ کا بھی امتحان ہے کیسے جب وہ پچھلی دفعہ ایک ریٹن آرڈر آیا کہا گیا کہ جی ہم ان کو دیکھیں گے ان پریسیڈنٹس کو جو سپریم کورٹ نے جواب رحمتے نے بنائی تلال چودری کے بارے میں نحال حاشمی کے کیس میں اس طرح سے دانیال عزیز کے کیس میں اور خاج آسف کی کیس میں بھی وہ جب پینما پینما کھیلتے بیچ میں اکامہ نکل آیا پھر جب خاج آسف کا کیس آیا تو پھر جسٹس صاحب نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہمارے سامنے تو سپریم کورٹ کی پریسیڈنٹ ہے ہم اس پریسیڈنٹ سے تو اس پریسیڈنٹ سے تو ہم ہٹی نہیں سکتے ہمارے پاس تو وہ ایک اس طرح کی مثال ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہی پریسیڈنٹس ادھر بھی ہیں کیا وہ ہٹتے ہیں یا نہیں ہٹتے یا کیا صورتحال کیا ہوتی ہے یہ کل پتہ چل جائے گا خان صاحب نے اپنا آج جواب بھی داخل کرایا انہوں نے کہا میرا اظہار افسوس کی ہے غیر مشروط معافی کوئی نہیں مانگی انہوں نے کہا میں نے جو جج کو دھمکی دی تھی اگر ان کے دیلہ ازاری ہوئی ہے تو مجھے پچتاوے نہیں ہوگا اگر میں کوئی اگر میں ان سے کوئی پچتاوے کا اظہار بھی کروں تو مجھے شرمندگی نہیں ہوئے ہمیں کان کوئی در ادھر سے ہاتھ لگایا لیکن غیر مشروط معافی نہیں مانگی لیکن جنہوں نے غیر مشروط معافی مانگی بھی تھی ان کو بھی نہیں ملی تھی سپریم کورٹ سے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے معاملہ بہت گمہیر ہے بھائی بے یہ میں آپ کو بتا دوں اب اس کے بعد جناب آ جائیں کہ پی ٹی آئی کا میں نے کہا تھا نا بڑا فراد پی ٹی آئی کا جلسہ تھا کال پشاور میں اچھا جب وہ پشاور میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہ جلسہ فلاپ ہو گیا بندے آئے کوئی نہیں اس جلسے میں آج کیا کرنا شروع کر دیا پی ٹی آئی کے مختلف لیڈروں نے مراد سعید سمیت پشاور کے پرانے جلسے کی ویڈیوز اور کلپس اور تصاویر شیئر کرنی شروع کر دی وہ جو پندرہ اپریل کو ہوا تھا وہ جلسہ ذرا بڑا تھا اب اس جلسے اس جلسے میں تو ساتھ آٹھ ہزار لوگ آئے تھے اچھا اس جلسے کی ویڈیوز پکڑے گئے پکڑے رنگے ہاتھوں اس جلسے میں کوئی فیصل جاوید صاحب نکالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس جلسے میں سفید یا آسمانی کلر کا یا سفید کوئی کمیز شلوار اور پھر ساتھ ویسکورٹ پہنی ہوئی تھی تو اب اس میں پکڑے گئے وہ ادھر اور ادھر جیسے ادھر نے پکڑے گئے تھے بنی گالہ میں فواد چودی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی میں وہ مل کے آیا ہوں عمران خان سے تو وہ ادھر ہی بنی گالہ میں بیٹھے ہیں وہ فواد چودی جب نیچے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے جب فوٹو شیئر کی تو وہ سفید کپڑے تھے پھر لوگوں نے پکڑ لیا لیکن وہ کہتے ہیں نا نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے نا اکل ہوتا ہے اپر چمبر میں اور یوتھیوں کا اپر چمبر ویسے فارغ ہے تو خیر آجائے جناب یہ جنرل صاحب کو بڑا نوٹس کیا ملا ہے کون سے جنرل صاحب یہ ہے جنرل امجا شعیب صاحب یہ جنرل یوتھیا صاحب ہیں ٹھیک ہوگیا نا یہ وہ ان کو بھی ریجیم چینج کے خواب آئے ہیں کہ جی یہ ریجیم چینج ہوا ہے اور کوئی بیرونی سازش ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آج کال ان کو بھی اپنے ادارے نے صحیح ڈنڈا کرایا ہوئے جناب اور یہ جنرل یوتھیا ہیں تو یہ یہ ریٹارڈ یوتھیا نہیں یہ ریٹارڈ یوتھیا ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ان کا بھی جو ہے نا انہوں نے کہا انہوں نے الزام ٹھوک دیا بغیر کسی ثبوت کے کہ جب وزیراعظم شباز شریف ابھی گئے تھے قطر تو ان کی اسرائیلی حکام سے ملقات ہوئی تھی قطر میں اب ایف آئی اے نے ان کو نوٹس دیا آؤ جی جنرل صاحب ذرا سامنے پیش ہونا اور یہ ذرا صاحب میں کہتا ہوں اگر وہ سامنے پیش نہیں ہوتے تو پھر حمد کرنی چاہیے ایف آئی اے کو جنرل صاحب کو ان کے گھر سے اسی طرح گھسیٹنا چاہیے جیسے صحافیوں گھسیٹتے تھے اسی طرح سے لے آنا چاہیے پھر یہ نوٹس دے کے ڈرامے بازیاں نہ کیا کریں پھر اس طرح سے کیا کریں کہ آپ نے الزام لگایا ہے کہ قطر میں اسرائیلی حکام سے شباز شریف کی ملقات ہوئی ہے اب اس کے بعد جو ہے نا آپ آئیں اور ثابت کریں اگر آپ ثابت کریں تو زندہ بعد نہیں ثابت کریں تو پھر قانون اور آئین کے مطابق بھگتیں یہی جنرل صاحب تھے آپ کو یاد ہے نا یہ ان کے کلپس موجود ہیں میرے اپنے پاس بھی ہیں ان کے کلپس آپ نے بھی دیکھی ہوں گے جنرل حمجہ شویب کہہ رہے تھے کہ میرے حساب سے اگر پاکستان مولویوں کے چنگل سے نکلے تو کم از کم میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم بھی کر لینا چاہیے اگر تسلیم نہیں بھی ہے تو ان سے تعلقات رکھنے چاہیے اس سے بڑے ہمیں فائدہ ہوگا پتہ نہیں انہوں نے کتنے فوائد بتایا تھے کچھ عرصہ پہلے اب انہوں نے ایسے ہی الزام ہم تھوپ دیا اور کہ شباہ شریف صاحب وہاں گئے اب ان کو فائے نے نوٹس دیا ہے عمران خان کے وکیل کا بڑا اطراف کون سا اطراف وہ اطراف یہ ہے عمران خان کے وکیل کا کہ حامد خان صاحب حامد خان صاحب بڑی جمہوری آدمی ہے میں حامد خان کی دل سے قدر کرتا ہوں حامد خان صاحب سیویلین سپریمیسی کے قائل ہیں حامد خان اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کرتے ہیں بڑی مضبط تنقید کرتے ہیں حامد خان اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر تنقید کرتے ہیں حامد خان صاحب عدلیہ کے بھی ایسے قابل اطراز کردار پر تنقید کرتے ہیں یہاں تک اتنا بہادر آدمی ہے کہ ایک سیمیلار میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس وقت اس وقت چیف جسٹس تھے ان سے پہلے والے چیف جسٹس جسٹس گلزار صاحب ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جسٹس گلزار جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورا ہے اور جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی اسی ڈگر پر چال رہے ہیں یہ بہت بڑی ہمت ہوتی ہے اتنی بڑی بات اس وہ حامد خان بھی کہہ رہا ہے کہ جو عمران خان کے بیانات ہیں ان بیانات سے ان بیان عمران خان کے بیانات سے پارٹی کے اندر بھی تحفظات ہیں تشویش ہے ریزرویشن ہے اس کا مطلب یہ ہے بھائی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلانے بھی تو تنقید کی بھائی ہر کسی نے تنقید کی کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا عدلیہ سیاست میں ہاتھ نہ مارے یہ ہر کسی نے یہ تنقید کی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں سیاست میں ہاتھ ماریں لیکن میرے حق میں ہاتھ ماریں ٹھیک ہے نا بس یہ فرق ہے جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں اس پہ اب یوت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی فلانے بھی تو کہا تھا بھائی فلانے جب کہا تھا تو وہ کہتے ہیں آپ سیاست میں حصہ نہ لیں آپ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے نہ مجھے سپورٹ کریں نہ کسی کو سپورٹ کریں ٹھیک لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ سیاست میں ہاتھ ماریں سیاست میں مداخلت کریں لیکن کریں میرے حق میں اب یہ یہ فرق ہے اب آپ دیکھ لیا نا اسی بیان کو لے کے حامد خان بھی کہہ رہا ہے کہ جناب پارٹی کے اندر بھی تشویش ہے اور پھر آپ گالیاں دے رہے ہیں کہ اگر میرے حق میں آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو تمہاری ایسی کی تیسی تم غدار ہو تم یزید ہو تم فلان ہو یہ ہو وہ ہو تم محب وطن نہیں ہو بس یہ والی صورتحال ہے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں وزیر آزم کا بڑا فیصلہ میں نے کہا کون سا فیصلہ بڑا وزیر آزم شباز شریف صاحب کو توفے ملے جناب خلیجی ممالک سے میڈل ایس سے سعودی عرب سے قطر سے یو اے ای سے وغیرہ بہت قیمتی قیمتی توفے جس میں گھڑیاں بھی ہیں خوش بوئیں بھی ہیں پرفیومز بغیرہ کاف لنکس بغیرہ پین قیمتی بہت سر کہا جا رہا ہے کہ بتا جا رہا ہے خود قومتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب وزیر اطلاعات بتا رہی ہیں کہ ایک گھڑی کو سترہ کروڑ کی ہے ایک گھڑی کو دس کروڑ کی ہے اس طرح سے اور بھی بہت قیمتی قیمتی توفے ہیں اور عمران خان صاحب کو جتنے توفے ملے تے چار سالوں میں شباز شریف کو اس سے بھی زیادہ قیمتی توفے مل گئے ہیں اس مختصر عرصے میں لیکن شباز شریف نے وہ سارے توفے توشہ خانہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروا دی ہیں اور جناب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک کوئی وزیر آدم ہاؤس میں ایک الگ سے کونہ مختص کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں عمام دیکھیں کہ دیکھیں ان برادر ملکوں کی خلیجی ملکوں کی مسلم ملکوں کی پڑوسی ملکوں کی پاکستان کے لیے کس قدر محبت ہے کہ وہ کس طرح کے توفے دیتے ہیں تو یہ محبت یہ بھی اچھی بات ہے لیکن میری ایک سجیشن ہے بطور ایک صحافی بطور ایک پاکستانی کہ ایسے توفوں کی آکشن کروائی جائے نیلامی کروائی جائے بہت بڑے بڑے بزنس مین بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکون تاجر بہت بڑے بڑے امیر کبیر مخیر حضرات اور یہ آئیں اور ان توفوں کو خریدیں اب ستائیس کروڑ تو ایک گھڑیاں ہیں اور بھی بہت سار تو کروڑوں کی توفے ہیں اور وہ ان سے بھی زیادہ حقیمت پہ خریدیں اور یہ سلاف زدگان کی مدد کی جائے پتہ نہیں کتنی بستیاں آباد ہو جائیں گی تو ان توفوں کا میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین مصرف نہیں ہو سکتا آپ بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے تو یہ ایک سجیشن تھی تو میں نے کہا سارے توفے انہوں نے تو شخانے میں جمع کروائے انہوں نے ڈھول نہیں پیٹا یہ یہ بار شباہ شریف صاحب جب یہ تھے اپنا لیڈر آف اپوزیشن یا قائد حضب اختلاف انہوں نے اپنا سرکاری گھر اپنی جیب سے رینویٹ کروایا وہ پہ ڈھول نہیں پیٹا وہ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب وہ وزیراعظم بنے وہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ سی ڈی اے نے اور انہوں نے بتایا کہ شباہ شریف نے تو اپنا سرکاری گھر اپنی جیب سے پیسے دے حالانکہ جیب سے پیسے دے نہیں ہوتا وہ تو جیب سے لوگ دیتے ہیں اور پھر کلیم کر لیتے ہیں کہتا نہیں انہوں نے بس جیب سے بنا لیا جتنے لاکھ بھی لگے ان کی رینویشن پہ آج کوئی اور رہ رہا ہوگا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تو وہ کل کوئی اور رہ رہا ہوگا رہ رہا ہوگا پرسوں کے اور رہ رہا ہوگا لیکن شباہ شریف نے اپنی جیب سے وہ کیا عمران خان صاحب جب آئے تھے دھول نہیں پیٹا انہوں نے عمران خان صاحب جب آئے تو دوسرے دن کہا کہ لے آؤ نا میں ذرا چیک کروں کہ نواز شریف کتنا کھانا کھاتا تھا ان کو پتہ چلا بھئی وہ تو جیب سے کھاتے تھے اچھا پھر اس کے بعد ان نے کہا کہ وہ تنخواہ کتنی لیتا تھا وہ ان کو پتہ چلا کہ وہ جتنی تنخواہ لیتا تھا وہ جو سوات میں ہے کیڈمی ہسپتال وہ ساری کی ساری اس کو چلی جاتی تھی عمران خان کو چپ لگ گئی ادھر ہی عمران خان صاحب آئے دھول نہیں پیٹا پھر بھی انہوں نے عمران خان صاحب آئے انہوں نے خود کمیشن بنایا یہ ثبوت ہے عمران خان کے بیان موجود ہیں انہوں نے کہا کمیشن بناو یہ جو دس سال میں اتنا کرزہ چڑھایا ہے یہ کدھر کھا گئے ہیں دس سالوں میں اتنا کرزہ جو خیر سے انہوں نے تیس ہزار عرب تک لے گئے ہیں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب تو جتنا لے گئے ہیں دس سالوں میں خود اپنا چار سالوں میں بیس بائیس ہزار عرب چڑھا دیا ان سے ڈبل ٹھیک ہے اور انہوں نے کتنا کھایا ہے عمران خان کے اپنے بنا عمران خان وہ کلپ موجود ہے میرے پاس بھی ہے آپ دیکھ لیجی گا عمران خان یوں انگلیاں اپنی مرود مرود کے کہہ رہے تھے اس میں آئی بی بھی ہوگی اس میں آئی ایس آئی بھی ہوگی اس کمیشن میں ایف آئی اے بھی ہوگا ایسی سی پی بھی ہوگا اس میں فلاں ایف آئی اے بھی ہوگا اس میں فلاں ادارہ بھی ہوگا یہ سارے ادارے ہوں گے یہ نوٹ کریں گے کہاں کہاں انہوں نے کھایا عمران خان کے بنائے ہوئے اپنے کمیشن نے وہ ریپورٹ دی تھی ایک ٹکا ایک روپیہ کسی نے نہیں کھایا پھر وہ چپ لگ گئی تھی لیکن ڈھول انہوں نے پھر بھی نہیں پیٹا ان کو ڈھول پیٹنا آتے ہی نہیں ہے بیچاروں کو خیر آ جائیں جناب کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی کل اہم کل نہیں ہے غالباً سماعت کے لئے مقرر ہو گئے اور وہ بہت ہی اہم کیس ہے اور وہ کیس درخواست انہوں نے دائر کی تھی ان کا پاسپورٹ فنسا ہوا ہے پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ان کا لاہور ہائی کورٹ میں کانفسکیٹ کیا ہوا ہے وہ نیپ کے کیس میں چودری شوگر مل میں اچھا اس کیس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے اچھا پھر ان کی آپ کو پتہ ہے ایون فیلڈ میں بھی زمانت ہو چکی ہے اور ایون فیلڈ میں ساتھ جب ان کی وہ بھی زمانت ہو چکی ہے اور ایون فیلڈ کی صدا بھی سسپینڈ ہو چکی ہے باقی ان پر کو کیس ہے نہیں تو انہیں کہا کہ چار سال سے میرا پاسپورٹ یہاں ہے بیچ میں بھی ہم نے دیکھا مریم نواز جانا چاہتی تھی عمرے پر ان کو نہیں جانے دیا گیا ان کا ایک بینچ بنا وہ ٹوٹ گیا دوسرا بینچ بنا وہ ٹوٹ گیا تیسرا بینچ بنا وہ ٹوٹ گیا پھر مریم نواز نے اپنی درخواست پاسپورٹ لینے کی واپس لے لی ٹھیک ہے نا ان کو پتہ چل گیا جناب کوئی ان کو میرا کیس سننے نہیں دے رہا یا جو بھی چکر ہے نا یا مجھے پاسپورٹ واپس نہیں کریں گے آپ کسی کا پاسپورٹ غیر معجنہ مدد تک نہیں رکھ سکتے آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کسی کی نکل و حرکت پر آزادانہ نکل و حرکت پر کسی شہری کی آزادانہ نکل و حرکت پر بابند ہی نہیں لگا سکتے نہ ہی ایسا کوئی مطالبہ نیب لا کر رہا ہے تو پھر مریم نواز کا پاسپورٹ اتنے لمبے عرصے سے کیوں پڑا ہے غیر معجنہ مدد تک تو آپ کسی کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے آخر ان کا کیا مسئلہ اب وہ بھاگنا تو نہیں چاہ رہی اب وہ تو ٹائم میں گزر گیا جو ورس تھا وہ تو اس وقت بھی نہیں بھاگی جب وہ یہ بھگانا چاہ رہے تھے جب انہوں نے جلسے شروع کیے ان کو پیغامات دیئے گئے کہ جی آپ باہر چلی جاؤ تو پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ نہیں گئی ان کو کہنا پڑا کہ اگر یہ حکومت پلیٹ میں رکھ کے مجھے ٹکٹ بھی دے ویزا بھی دے میں تب بھی باہر نہیں جاؤں گی اب وہ کیوں جائیں گی اب تو ان کو پتا ہے کہ اب تو صورتحال ڈیفرنٹ ہے اب تو بہت کچھ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے اب تو عمران خان صاحب پہ سب کچھ بنا ہے اور وہ ناہیل بھی ہونے جا رہے ہیں اور بہت کچھ بہت گھیرہ تنگ ہو گیا ہے تو اب وہ کیوں بھاگیں گی لیکن کسی کی نکل حرکت پہ آپ پابندی تو نہیں لگا سکتے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی باہر بھی اسی طرح سے بینچ ٹوٹتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی دیکھیں مجھے اس وقت انصاف چاہیے کبھی نیب کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے کبھی اس کو کرونا ہو جاتا ہے کبھی کوئی یوٹیوبر آ جاتا ہے کبھی کوئی وکیل تبدیل ہو جاتا ہے اگر میرا قصور ہے تو مجھے ٹانگ دیں اگر میرا قصور نہیں ہے تو پھر مجھے ریلیف ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے بری ہونی چاہیے میں مجھے بری کرنا چاہیے بائزت بری ہونا چاہیے مجھے اگر میرا قصور ہے تو مجھے بالکل سزا دینی چاہیے کیا یہ کہنا غلط ہے تو بھائی آپ کیس کو کیوں اتنا لٹکا رہے ہیں کس لیے یا کس کے کہنے پر یا کون ناراض ہے یا کیا صورتحال ہے کیوں ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے نواز شریف صاحب کی کیسز بھی اسی طرح سے اور مریعہ و نواز تو ہیں بھی اسی طرح سے اور وہ یہاں پہ پیش بھی ہر پیشی میں ہو رہی ہیں اور وہ آپ اندازہ کریں دو سو پیشی ہیں پہلے وہ والد صاحب کے ساتھ بھی بھگت چکی ہیں نیب کے پاس ثبوت ہیں کوئی نہیں وہ نس رہا ہے عدالتوں سے اب دیکھیں مریعہ و نواز صاحب کا پاسپورٹ آتا ہے واپس سماعت کے لئے مقرر ہوگی پتہ کال ہے پرسوں ہے جب بھی ہے لاہور آئی کورٹ میں ملتا ہے ان کو یا پھر اسی طرح سے بینچ چھوٹتے ہیں یا ان کی غالباً پندرہ ستمبر کو یہاں اسلام آباد آئی کورٹ میں بھی پیشی ہے اس کا کیا ہوتا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ